ڈراما سیری الافت کے نکس ٹانوالی اپسوٹ میں آپ دیکھنے چاہ رہیں گے شیفہ جو کہ ایک پر پھر وحاج کے پاس آتی ہے اور وحاج کو کہتی ہے کہ تم اپنے گھر والوں سے بات کیوں نہیں کرتے وریشہ اس گھر میں کب تک رہے گی میں نہیں چاہتی کہ وریشہ اس گھر میں رہے وریشہ کے اس گھر میں آنے پر ہم اب بہت ہی زیادہ پریشان ہیں وحاج کہتا ہے کہ تمہیں کس بات کا ڈر ہے مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تم دونوں کے بیچ کوئی ایسا تلق نہ بن جائے وحاج کہتا ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو وریشہ اس گھر میں کیوں آئی ہے کیا تم جانتی ہو یہ بات سن کر وحاج کہتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اس گھر میں کیوں آئی ہے رزا انکل کے جانے کے بعد اب اتنے عرصے بعد وہ گھر واپس آگئے اور کسی مقصد کے بغیر آئے ہیں وحاج کہتا ہے کہ شفا تم جس بات پر پریشان ہو رہی ہو تمہیں بتا دوں کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں وریشہ کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا میں آج بھی اس سے نفرت کرتا ہوں میرا اس سے کبھی بھی کسی قسم کا ایسا کوئی تلق نہیں بن سکتا تم آئندہ ایسی کوئی بھی بات نہ سوچو میں تمہیں کہہ رہا ہونا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں میں کبھی بھی تمہیں نہیں کھونا چاہتا تمہیں جس بات کا ڈر ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا میرا اس سے کبھی بھی ایسا کوئی تلق نہیں وریشہ اس گھر میں رہے یا نہ رہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ بات سن کر شیفہ کہتی ہے کہ بس میں بھی فیصلہ کر چکی ہوں اب بہت جلد میں اپنے گھر والوں سے بات کرنے والی ہوں اب جتنے جلدی یہ شادی ہو جائے وہی بہتر ہے میں اب اس ٹوپک پر مزید کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی میں نہیں چاہتی کہ اب ایسی کوئی بھی بات ہو آنیول اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں وریشہ کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہاج اور شیفہ بہتر شادی کرنے والے ہیں تو یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی میں کہتی ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد صرف اور صرف وہاج کو حاصل کرنا ہے اگر وہاج تمہارا ہو گیا تو سب کچھ تمہارا ہو جائے گا یہ بات سن کر ایک بار پھر وریشہ کہتی ہے کہ بس اب آپ پریشانی چھوڑ دیں میں آپ کو کہہ رہی ہونا کہ وہاج صرف اور صرف مجھ سے شادی کرے گا کبھی وہ شیفہ سے شادی نہیں کر پائے گا میں کہتی ہے کہ اب سب کچھ پہلے ہی وہاج کے نام ہو چکا ہے جو کچھ ان لوگوں نے ہم سے چھینہ ہے اگر وہ سب کچھ واپس لینا ہے نا تو تمہیں اب وہاج سے شادی کرنی ہوگی اگر تمہاری شادی وہاج سے ہو گئی تو سب کچھ ہمارا ہو چائے گا یہ بات سن کر ایک بار پھر وریشہ کہتی ہے کہ وہاج کبھی بھی شیفہ سے شادی نہیں کر پائے گا میں آپ کو کہہ رہی ہونا میں ایسے حالات بنا دوں گی کہ خود ہی شیفہ وہاج کو چھوڑ کر بہت دور چلی جائے گی مہ کہتی ہے کہ جو بھی کرو لیکن یہ نہ ہو کہ ان لوگوں کو ہمارے ارادوں کا پتہ چل جائے اور ہمیں گھر سے نکال دیں وریشہ کہتی ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہمیں اس گھر سے کوئی بھی نکال نہیں سکتا آپ کو اب ایسی بات نہیں سوچنی چاہیے میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اب آپ پریشانی چھوڑ دیں اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا مہ کب بہت ہی سیادہ پریشان ہے مہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ مہرون نسا مختیار کو کہتی ہے کہ پہلے بھی مہ کی وجہ سے ایک قیامت اس گھر پر ٹوٹی ہے اب مزید میں ایسا کچھ نہیں چاہتی بس آپ کچھ بھی کریں مہک اور اس کی بیٹی کو اس گھر سے نکالیں مختیار کہتا ہے کہ میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا بی جان کا فیصلہ ہے اور بی جان فیصلہ کر چکی ہے وریشہ اور اس کی ماں اسی گھر میں رہیں گی یہ بس انکر مہرون نسا کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ بس شیفہ اور وہاج کی شادی بہت جلد ہو جانی چاہیے وریشہ کے اس گھر میں آنے کے بعد بی جان کوئی اور حکم نہ سنا دیں ان کے ہر فیصلے کو ہم مانتے ہیں لیکن اس بار میرے بیٹے کی زندگی کا سوال ہے میں کبھی بھی وریشہ کو اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی مختیار کہتا ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا بی جان کبھی بھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی وہاج کی شادی تو ہوگی صرف اور صرف شفہ سے تو میں ایسی بات سوچ بھی کیوں رہی ہو مہرون نسا کہتی ہے کہ مہک کو میں جانتی ہوں مہک اس گھر میں کیوں آئی ہے وہ اپنی بیٹی کی شادی وہاج سے کرنا چاہتی ہے اس لیے تو شاید اس گھر میں وہ آئی ہے وریشہ بھی تو وہاج کے آس پاس کومتی ہے شفہ اور وہاج کے بھی جگڑا بھی تو صرف اور صرف اسی وجہ سے ہوا ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے جو کچھ ہو چکا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب میں اس ٹوپک پر کسی قسم کی ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا مہرون نسا کہتی ہے کہ جو بھی ہے بس شفہ اور وہاج کی شادی بہت جلد ہو جانی چاہیے میں اب اس ٹوپک پر مزید ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی آنے والے اپسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ وہاج ایک بار پھر وریشہ کو کہتا ہے کہ میں شفہ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں میں شفہ کو کھونا نہیں چاہتا یہ بات سن کر وریشہ کہتی کہ شفہ میں ایسا کیا ہے میں تم سے محبت کرتی ہوں تمہیں کیا لگا کہ تمہاری اس بات کو سن کر مجھے خوشی ہوگی ہمارے بیچ ایسا کوئی بھی تعلق نہیں بن سکتا میں تم سے محبت نہیں کرتا اور نہ ہی کبھی تم سے کسی قسم کا ایسا کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہوں میں تمہیں بتا دوں کہ اب تم جتنا مجھ سے دور رہو گی وہ ہی تمہارے لئے بہتر ہوگا وریشہ کہتی ہے کہ نہیں رہ سکتی تم سے دور رہنا شاید میرے بس میں نہیں میں کبھی بھی اب تمہیں نہیں بول سکتی میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تمہیں کبھی کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی یہ بات سن کر وہ آج کہتا ہے کہ وریشہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ شفہ اور میرے بیچ جو تعلق ہے اس تعلق کو میں کبھی بھی ختم نہیں کرنا چاہتا وریشہ کہتی ہے کہ جو بھی ہے لیکن میں بھی تمہیں نہیں بھولنا چاہتی یہ سب کچھ آپ آنے والی اپسوڈ میں دیکھنے چاہ رہے ہیں دوستر چنل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال